نمسکار دوستو جہن وندے ماترم سواگت آپ سبھی کا دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہو کہ جب سے موڈی جی پردان منطری بنے ہیں تب سجھ کہ موڈی سرکار نے جو کہیں پرانے سے پرانے مدو کو اکار کر فیک دیا ہے ایسے میں دوستو آپ بھی مانتے ہو کہ موڈی ہی تو ممکن ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سیر کرے گا لیکن دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پردان منطری موڈی اور ان کی پتنی کے بارے میں ہیں یہاں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ آج کہیں سالو بادی جیسے پردان منطری موڈی نے اپنی پتنی سے ملاقات کی ہیں دونوں پتی پتنی کی ملاقات کا آپ کو پہلی بار ویڈیو لائف دکھانے والے ہیں اسی لئے آپ ویڈیو کو آگے بھگائے بینہ آکر تک ضرور دیکھتے رہے ہیں اور ساتھی دوستو آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار موڈی جی نے اپنا گھر اور پریوار اور اپنی پتنی کو چھوڑنے کی نوبت کیوں آئے ہیں تو چلیے دوستو زانتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی کو جب بھی سمیں ملتا ہے تو وہ اپنے پریوار والے اور اپنی ماتا جی سے ملاقات کرنے ضرور زیادے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ آز بھی موڈی جی کی پتنی حج کے خود کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی کی پتنی ایک ریٹائیڈ سکسکہ ہے بتایا زیادہ ہے کہ ان کو ورط مانمہ حج کے چوگدہ ہزار روپے پینسن بھی ملتی ہے جس سے وہ اپنا گھر اور پریوار چلاتی ہے اور وہ اپنے بھائی اسوک کے ساتھ رہتی ہیں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ بھلے ہیں موڈی جی اور ان کی پتنی کو کتنے سال کیوں نہ بیچ چکے ہو الگ الگ رہتے ہوئے لیکن دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی کی پتنی ہمیشہ صحیح موڈی جی کے بارے میں اچھا ہی سوچتی آئی ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیئے کہ سب پہلے موڈی جی پردان منتری نہیں بنے تب موڈی جی کی پتنی نے کہیں بار کہا کہ یدی ان کے پتی پردان منتری بنتے تو انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ موڈی جی اس سمیں دیش کے دوبارہ پردان منتری بن چکے وہ بھی بڑی جیت کے ساتھ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ موڈی سرکار نے کہیں پرانے سے پرانے مدو کو اکار کر فیک دیا جیسا کہ آپ کو بتا دیئے کہ قسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پیٹی سے اور ساتھ راہ مندر کا مدہ دوستو آپ کو بتا دیئے کہ یہ مدے کتنے صادق پرانے ہیں جس پر کہیں پارٹیا برسو سے اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں اور صرف بناوٹی باتیں کر دیا ہی لیکن موڈی جی نے حمد دکھا کر وہ کر دکھایا ہیں لیکن کھیر جو بھی ہو آز ہم بات کرنے والے ہیں پردان منتری موڈی اور ان کی پتنی کے بارے میں اور دونوں پتی پتنی کی ملاقات کا آپ کو پہلی بار آج ویڈیو لائی بھی دکھانے والے ہیں لیکن دوستو آپ کو اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار موڈی جی نے اپنا گھر اور پریوار کیوں چھوڑا اور اپنی پتنی کو کیوں چھوڑا ہے اس کے بعد میں پورا کا پورا آپ کو ویڈیو دکھایا جائے گا تو چہلے دوستو زانتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی کی سادھی ہے جو گزرات کے ایک چھوٹے سی گام میں ہوئی تھی آپ کو بتا دینا چاہتے کہ اس سے میں بڑے ہی دوم دامسا جی کے موڈی جی کی سادھی کی تھی حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیے کہ یہ سادھی صرف 3 سال چلی اور ان 3 سالوں میں بتایا ذاتا ہے کہ موڈی جی اور ان کی پتنی کا جو صار تھا وہ صرف 3 مہینے کئی تھا ایسا میں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی سنگ اور آر ایس اے سے بھی زوڑے ہوئے تھے آپ کو بتا دینا چاہتے کہ پہلی بار موڈی جی کی پتنی سسرال آئی تب موڈی جی نے کہا ہے کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں سسرال کیوں آئی تم اپنی پڑھائی پوری کر لو یہاں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ اس سمیں موڈی جی کی پتنی کی عمر اس کی سولہ سترہ سال تھی اور موڈی جی کی بیس بائیس سال تھی اور آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی نے یہ بھی بتایا کہ میں پورے دیش کے بھرمن پر نکلوں گا زہاں پر مجھے اچھا لگے گا میں وہاں پر رہ سکتا ہوں اور تم میرے ساتھ کیا کروگی آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ بعد میں موڈی جی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر اپنے دیش کی سیوا میں لگے اور سنگ اور آرہسس میں چلے گئے ہیں یہاں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ بعد میں موڈی جی کی چار بار گزرات کے مکھے منتری بھی رہے ہیں یہاں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ موڈی جی پہلے لگاتار حضی کے چار بار گزرات کے مکھے منتری بھی رہ چکے تھے اور سال دوہزار چوکدہ میں وہ پہلی بار دیش کے پردان منطری بنے اور سال دوہزار گنیس آتے آتے تو اس سے بھی بڑی زیت کے ساتھ موڈی جی نے دوبارہ ویجے حاصل کی ہے اس سمیہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ زانتے ہوئے کہ موڈی موڈی کا ڈنکا اج کے دیش میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گنز رہا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ موڈی جی نے بھارت دیش کا نام اج کے پوری دنیا میں روسن کیا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پردان منطری سری نریندر موڈی ان دنوں سب کے دلوں میں بستے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سمیہ ان کو انڈیا نہیں بلکہ ان کو ایسے کہیں دیش کے ان کو فولو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش کی سب سے بڑی اور نمبر ون پارٹی بن کر اوبننے والی ہے وہ ہے بھارتی زنطہ پارٹی آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے موڈی جی سال دوہزار چوکدہ سے پردان منطری پتھ کی سپت لی ہے تفسج کی بی جی پی نے کہیں راجو میں اپنی سرکار بنائے اور اس سمیں دیش کی سب سے بڑی اور ایک مجبوت پارٹی بن کر اوپر آئی ہے آپ کو بتا دینا چاہتے کہ آج بھی موڈی جی کا جو پریوار ہے کچھ کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتا نہ کہ موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتا ہے دوستو آپ کو بتا کہ موڈی جی کی جو بائے وغیرہ ہے وہ بھی کچھ چھوٹی موٹی دکان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلا رہے ہیں ایسا میں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی اور ان کی پتنی سے پوچھے گئے ایک سوال اور ایک انٹریبیو میں کہ دونوں کی الگ ہونے کی وجہ کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی نے بتایا کہ دونوں کا یہ نہ تو کسی طریقہ زگڑا ہوا اور نہ ہی کوئی بات ہوئی آپ کو بتا دینا چاہتے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ دیش کی سیوہ کرنا چاہتے تھے اپنے دیش کی سیوہ میں لگا دیا ہے ایسا ہی دوستو بات کریں یوگی آدیتی نا جی کی تو یوگی آدیتی نا جی بھی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر وہ بھی اپنے دیش اور اپنے راجی کی سیوہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یوگی آدیتی نا جی اتر پردیش کے مکھے منتری ہے انہوں نے بھی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ رکھا ہے اور آپ زانتے ہیں کہ یوگی آدیتی ناجی ایک دبنگ اور ایک مجبوط نیتہ کے روب میں زانے زاتے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ زب سے یوگی آدیتی ناجی اتر پردیس کے مکہ منتری بنے تب سے کہیں اتر پردیس میں ایسے افراد اور ایسی گھٹناوں پر لگام لگ چکی ہیں جو کہ آئے دن سننے کو ملتی تھی ہیں اس سمیں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ یوگی آدیتی ناجی کے ایک بہن ہے جنہوں نے انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی پھولوں کی دکان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلاتی ہیں ساتھی دوستو آپ کو بتا دیئے کہ خبروں کی مانے تو یوگی آدیتی ناجی کا ایک بھائی ہے وہ بھی آرمی میں رہ کر اپنے دیش کی سیوہ کر رہا ہے ایسا میں دوستو آپ کو بتا دیئے یہ موڈی جی اور یوگی جی حج کے اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر دیئے صرف نیسوارت حج کے اپنے دیج کی سیوہ کرتے زارے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا ویچار ہے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور سیر کرے گا دوستو آپ یہ بھی جانتے ہوئے کہ موڈی جی پردان منتری بننے کے بعد آپ نے دیکھا ہے ہوگا کہ بھارت دیج کے دسمن دیج سے ان کے بھی بورا ٹائم اور بورا وقت آنا سر ہو چکا ہے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں چاہے پاکستان ہو یا پھر چین ہو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ دونوں دیج جانتے ہیں کہ اس سمیں بھارت میں ایک مجبور سرکار اور موڈی سرکار ہے جو دسمن کو اس کی باسا میں زواب دینا اچھی طریقے سے زانتی ہیں اس سمیں دوستو آپ کو بتا دینا کہ پاکستان میں کھانے تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیسہ سے پاکستان ہے جو کی چین کے بلبوتے پر اونچلتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیئے خبروں کی معنی تو چین اور پاکستان کے رسطوں میں بھی درار پڑا سکتی ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ چین ہے جو کے پاکستان سے قرض مانگتا ہے چین کو سمیں پر قرض نہیں لوٹا پاتا ہے تو آپ کو بتا دی دونوں دیس کے دیسوں کے بیچ میں درار پڑھنے کی سمبھاوناتزتائی vary وہی دوستو آپ کو بتاتے کہ پوری دیس وردنیا زانتی ہے کہ پاکستان ہے جو کہ ایک دوسرے دیس سے کرج ادار لے کر ایک دوسرے دیس کو چکاتا ہے اس سمیہ دوستو آپ کو بتاتے کہ پاکستان کے حالات حج کے دنگو دن حج کے بیکاریوں جیسے ہوتے ہوئے زارے ہیں اور آپ کو بتاتے کہ پوری دیس وردنیا یہ بھی زانتی ہے کہ پاکستان میں آتنگوات پلتا ہے اور آتنگوات کو ٹریننگ دی جاتی ہے اسی لئے ان کے ساتھ کوئی بھی دیس کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ اس طرح میں بارتی سینہ پوری طریقے سے تیار ہے اور بارتی سینہ کی کھیمے میں ایف آچے اور رافیل اور تیجت جیسے لڑاکو ہتیار اجگے ہمیسہ تینات رہتے ہیں اور بارتی سینہ کی طاقت کو بڑھاتے ہیں بارتی سینہ نے کہیں بار بادوری کے ساتھ پاکستان کو مو توڑ کر زواب دیا ہے دوستو آپ کو بتا دینا بارت کی یہ لگ بگ تین چار بار زنگ ہوئی جس میں آپ کو بتا دیئے کہ بارتی سینہ نے لگ بگ چارو ہی بار پاکستان کو مو توڑ کر زواب دیا اور ان کو ان کی اوقات یاد دلائے لیکن پھر بھی اپنی بھاگرتو سے باز نہیں آتا ہے پاکستان آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں وہاں کی زنتا ہی وہاں کی سرکار کے خلاف کہیں بار ویروت پر تسمتے سڑکوں پر اترائے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی زنتا کا بھی ماننا ہے کہ زب سے پاکستان میں پی ایم عمران خان کی سرکار ستہ میں آئی ہے اور پی ایم عمران خان پردار منتری بنے پاکستان میں بھوک مری اور گریبی جیسے حالات دن و دن بڑھتے ہوئے زارے ہیں آپ کو بتا دیں نہ چاہتے کہ پاکستان کا برا ٹائم اس وقتیں آنا شروع ہو گیا جب موڈی جی نے کس میر سے دارہ تین سو سیتر اور پینٹیسی کو اکار کر فیٹ گیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ پہلے پاکستان کس میر کے ثروبات میں کچھ نہ کچھ کرواتا رہتا تھا لیکن موڈی جی نے دوبارہ پردار منتری بنتے ہی وہ پاکستان کے سارے راستے بند کر چکے ہیں اس سمیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے حالات ہے جو کہ دن بہت دین ہے جو یہ بتر سے بتر ہوتے ہوئے زارے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں بھارت بہتی مجبوشتی تھی میں چاہے چین ہو یا پھر پاکستان ہو بھارت مون کو مو توڑ کر زواب دینے میں اب کوئی بھی قصر چھوڑنے والا نہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات کہیں نہ کہے جو کہ چین بھی جانتا ہے کہ یہ آس کا ہندوستان اور نیا بارت اور ساتھی موڈی سرکار ہے دوسمن کو اسی کی باسا میں زواب دیتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگ بگج کے سال ڈیر سال بہل ہے جو کہ بھارت اور چین کے زڑپ ہوئی دوستو آپ کو بتا دیں کہ جس میں سے دکی بات ہے کہ بھارتی سینہ کے بھیج کے بیس بائیس زوان سعید ہو گئے تھے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی سینہ نے بادوری کے ساتھ چینی سینہ کو موڈ توڑ کر زواب دیا ان کے بھی چالیس سے بیانے سینک مارے جانے کی خبر سامنے نکل کر آئے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس بات کو چین نے قبولہ نہیں ہے اس سمیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ چین ہو یا پھر پاکستان ہو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ یہ آس کا ہندوستان ہے اور نیا بارت اور ساتھی موڈی سرکار ہیں اب آپ کو بتاتے کہ دسمن کو اسی کی باسا میں ذواب دیتی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو کہ پاکستان اور چین ہے جو اندر ہی اندر یہ بات سمجھ چکے ہیں ایسا میں آپ کی کیا راہے آپ ہم کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سیر کرے گا تب تک کے لئے نمسکار دوستو جہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جہند